میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں ماشا ہوں مطا ایسا کل حاصلہ یا الہی جی میرا نام رزوان خان ہے میں سعودی سے کون کیا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ شب بھلک کی سوجہ سے منائے آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مقتب المدینہ نے کتاب شائع کیا ہے آقا کا مہینہ اس میں شابان المعظم کے فضائل بھی ہیں وہ شب بھرات کے فضائل ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رات جو ہے یہ اپنے انداز میں کس طرح منائی چنانچہ حضرت سیدہ تناہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صرف انہور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شابان کی پندرمی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے انہیں جو ٹکنے سے نیچے یہ پنجا اور پندری کا جوڑ ہے نا یہ یہ ہڈی یہ ٹکنہ کہلاتا ہے تو یہاں ٹکنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والے کا تذکرہ ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ جو تکبر سے لٹکائے گا اور یہ مرد کے لئے عورت تو ٹکنہ چھپا کر ہی رکھے گی ٹکنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والے والے دین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا کروڑا ہمبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام حمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجر روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے تو آپ نے دیکھا اس رات کی فضیلت ہے کہ جہنم سے اتنے آزاد کی جاتے ہیں اتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال تو بنی قلب قبیلہ تھا کہ جو بکسرت بکریوں پالا کرتا تھا انہیں کہ بہت سارے گناہگار جو ہیں یہ اس رات بکشے جاتے ہیں اور اس رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقی میں تشریف لے جانا یہ بھی ثابت ہے تو اسی کی یاد میں ہمارے ہم کثیر تعداد میں اس طرح بھائی جو ہیں وہ قبرستان حاضر ہوتے ہیں اور یہ شبہ برات جو ہے یہ نئی نہیں ہیں دعوت علیہ السلام نے بھی منائی ہے حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم شہبان المعظم کی پندروی رات یعنی شبہ برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ہیں ایک بار اسی طرح شبہ برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کے نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا دعوت علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ السلام نے شہبان کی پندروی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی بشرت ہے کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا یادوگر کاہن اور باجہ بجانے والا نہ ہو پھر یہ دعا کی اللہم رب دعوت اغفر لمن دعاک فیہا دہی اللیلت افستغفرک فیہا یعنی اے دعوت کے پروردگار جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے اے اللہ تجھے حضرت دعوت علی نبی ناو علیہ السلام کا بخش دا ہماری مغفرت کہ تیرے اس نیک بندے نے اور نبی نے دعا مانگیے تجھ سے کہ جو مغفرت طلب کرے اس کو یا اللہ تو بخش دے تو ہم مغفرت طلب کرو اب ہر معاملات میں برائیاں تو داخل ہو گئی ہیں اب برائیاں داخل ہو گئی ہیں تو ظاہرہ برائیوں کو ختم کیا جائے گا اصل کو باقی رکھا جائے گا جیسے شادی میں برائیاں بہت داخل ہو گئی ہیں لیکن شادی کی مخالفت نہیں کی جائے گی اس کو باقی رکھا جائے گا تو اسی طرح شبہ برات میں بھی ہے کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں یہ برائی داخل ہو گئی ہے قبرستان میں جانا چاہیے یہ تو سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اس میں برائی ہیں یہ داخل ہو گئی کہ وہ یار لوگ محمدتیاں قبروں پہ جلا کے آ جاتے ہیں خدا جانے کیا سوچ کے جلا کے آتے ہیں اگر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس محمدتی کا اجالہ قبر کے اندر پہنچے گا تو تو پھر یہ کہ ہماری گورنمنٹ سے ہم درخواست کرتے کہ آپ کو محمدتیوں کی تکلیف نہ دے قبروں کے اندر بھی ہم بجلی کی تاریں بچھا دیں گے اور لائٹنگ اندر میں کروا دیں گے ہم نے چندہ کریں گے اس کے لئے تو بھولے بھالے استعائی بھائیو یہ دنیا کی محمدتیاں قبر کے اندروں کو دور نہیں کر سکتی اس کو آپ کا حیثہ لے سواب دور کر سکتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے آپ کی دعائے مغفرت کے ذریعے اس کی قبر میں اجالہ ہوگا محمدتی کے ذریعے نہیں ہوگا اگر مطی جلانی قبر پر جس کی بھی ممانت ہے کہ آگ ہے نا آگ ہے قبر پر محمدتی نہ جلائی جائے اگر وہاں کوئی بیٹا ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لئے محمدتی کی حاجت ہے اندر آئے تو اجالے کے لئے تو سائٹ پر محمدتی جلا سکتا ہے اجالے کے لئے اور اگر محمدتی جلا سکتا ہے تاکہ خوشبو آئے یا جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کو خوشبو آئے اب اگر لوگوں کا آنا جانا مند ہو گیا خود بھی جانا چاہتا ہے تو اب ضروری ہے کہ اگر محمدتی کو بجا دیں محمدتی کو بجا دیں اور اپنے ساتھ واپس لے کر آ جائیں کہا ہندہ کام آئی گی کہ چھوڑ کے نہ آئے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے نا اگر بطی خوشبو یہ منو مٹی چیر کر اندر نہیں پہنچے گی نہ اجالہ پہنچے گا اندر کہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے ہاں قبروں پر پھول رکھے جائیں کہ اس کی اصل موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں سے گزرے تو وہ ان میں عذاب ہو رہا تھا تو میرے آقا تو علم غیب رکھتے ہیں کہ جو بعض بچارے وسوسوں میں آ کر بول دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے ایسا نہیں اللہ کے بتائے سے اس کے نبی غیب جانتے ہیں اور نبی کے فیض سے اولیاء اکرام بھی غیب جانتے ہیں جن پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے وہ غیب کی خبر دے دی ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے ایک میں یہ ہے کہ وہ چھوگلی خطہ تھا اس لئے عذاب ہو رہا ہے اور ایک میں اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بجتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے چیر کریا اس طرح اس پہ گاڑ دی اور کچھ اس طرح اچھاتھ فرمایا کہ جب تک تر رہیں گے خوشک نہیں ہوں گے سوکیں گے نہیں تو یہ تسبیح کریں گے اور ان کی تسبیح سے انہیں تسبیح بنے سبحان اللہ کہنا اللہ کی پاکی بیان کرنا تو یہ گویا ذکر اللہ کریں گے اللہ کی تسبیح کریں گے تو ان کی تسبیح سے میت کا دل بھیلے گا ان کے عذاب میں کمی آئے گی تو یوں پھول بھی تر ہیں یہ رکھ سکتے ہیں مروا رکھتے ہیں ہمارے یہ بھی جائز رکھ سکتے ہیں کوئی اگر پودا لگا دیا قبر پر تو یہ بھی جائز ہے ایسا کر حاصلہ یا الہی